اسلام علیکم دوستو دوستو پینسٹھ کے جدہ معاہدے کے صرف دو برس بعد ہی اسرائیل نے اپنے تین عرب ہمساہیہ ممالک پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے تھے پانچ جون انیس سو سٹھ سٹھ کو اسرائیل نے پہلے مصر پر اور اس کے بعد شام اور اردن پر حملہ کر دیا اسرائیلی فوج کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ مصر شام اور اردن تینوں ملکوں کی فوجی مل کر بھی یہودی ریاست کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکیں اسرائیل نے صرف چھے روز کے اندر ہی مصر کے انڈر کنٹرول غزہ کے ساتھ ساتھ سہرائی سینہ اور پھر اردن کے کنٹرول والے مغربی کنارے بیت المقدس اور شام کی گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا اگرچہ یہ لڑائی سعودی عرب کی سرحدوں سے بہت دور جاری تھی لیکن اسرائیل کی اس اچانک جاریت کے جواب میں شاہ فیصل خاموش نہ رہ سکا خاص طور پر اس وقت جب جنگ کے دوران اسرائیلی فوج نے اردن پر بھی حملہ کر دیا دوستو فوجی لحاظ سے شاہ فیصل یہ سمجھتا تھا کہ اردن کا علاقہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک بفر زون ہے لہذا اس بفر زون کی حفاظت بہت ضروری تھی تاکہ اسرائیل کو سعودی بارڈر سے جتنا ہو سکے دور رکھا جائے اس لئے شاہ فیصل نے تین ہزار سعودی فوجی فوری طور پر اردن پھیج دئیے دلچسپ بات دیکھئے کہ یہ اردن وہی ملک تھا جس میں اس آشمی خاندان کی حکومت تھی جس سے شاہ فیصل کی ماضی میں دشمنی رہی تھی شاہ فیصل کے دور میں اردن پر بادشاہ شاہ حسین بن طلال کی حکومت تھی جو شریف مکہ حسین بن علی کا پڑپوتا تھا اور شریف مکہ سے شاہ فیصل اور اس کے والد شاہ عبدالعزیز نے حجاز کا یہ پورا علاقہ چھینہ تھا لیکن اب سیاسی مسئلتوں کی وجہ سے شاہ فیصل اسی خاندان کی مدد کیلئے فوج بھیج رہا تھا اسی دیئے کہتے ہیں کہ سیاست اور ملکی مفادات میں کوئی مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا صرف مفادات کی اہمیت ہوتی ہے جذبات کی ہرگز نہیں تو شاہ فیصل نے اردن میں جو سعودی فوجی بھیجے تھے انہیں اردن کے دارور حکومت امان کے قریب تینات کر دیا گیا اس تیناتی کا مقصد یہ تھا کہ اگر اسرائیلی فوج امان پر حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکی لیکن ہوا یہ کہ اسرائیل نے امان پر حملہ ہی نہیں کیا اس نے اردن سے بیت المقدس مغربی کنارہ اور کچھ دوسرے علاقے چھیننے کے بعد پیش قدمی روک دی اس ترہ سعودی فورسز اور اسرائیلی فوج میں برائے راست لڑائی کی نوبت نہیں آسکی دوستو بھلے ہی اسرائیلی فوج نے امان جا اردن پر قبضہ نہیں کیا تھا لیکن اس جنگ میں انہوں نے عربوں کی طاقت پر ایک کاری ضرب ضرور لگائی تھی اس لڑائی میں اسرائیل کے صرف ایک ہزار کے لگ بگ فوجی مارے گئے تھے جبکہ اس کے مقابلے میں عربوں کا جانی نقصان بیس ہزار سے بھی زیادہ تھا پھر اسرائیل نے عربوں سے اتنا علاقہ چھین لیا تھا جو اس کے پہلے رکبے سے سارے تین گناہ بڑھا تھا تو دوستو عربوں کے لیے اسرائیل سے شکست کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ وہ اسے آسانی سے بھلا دی اس لڑائی کے بعد جہاں اسرائیل میں فتح کے شادیانیں بج رہے تھے وہاں عرب گھرانوں میں صفح ماتنم بچھی ہوئی تھی ہر جگہ سے انتقام انتقام کی صدائیں بلاند ہو رہی تھی شاہ فیصل بھی انتقام لینا چاہتا تھا لیکن جذباتی ہو کر نہیں بلکہ ایک ٹھوس حکمت عملی کے تیعت دوستو مسجد اکسا کے مرکزی حال میں ازان دینے کی موجودہ جگہ کے بلکل قریب لکڑی کا ایک اونچا چبوت رہے جس سے صلاح الدین ممبر کہتے ہیں لیکن یہ ممبر اصلی نہیں ہے کیونکہ اصل صلاح الدین ممبر شام کے مسلمان سلطان نور الدین زنگی نے تیار کر آیا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ جب وہ بیت المقدس کو سلیبیوں سے واپس چھینیں گے تو اسے وہاں نصب کریں گے لیکن نور الدین کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ یہ خواہش دل میں لیے موت کی وادیوں میں جاس ہوئی لیکن ان کی موت کے بعد ان کی اصحاب کو صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا انہوں نے بیت المقدس فتح کیا اور اس ممبر کو مسجد اکسا میں نصب کرا دیا لیکن دوستو اس کے تقریباً آٹھ سو برس بعد انیس سو سٹھ سٹھ میں وقت نے ایک اور کروٹ لی اسرائیل نے بیت المقدس کو عربوں سے چھین لیا اس وقت تک یہ اصلی ممبر مسجد اکسا میں موجود تھا لیکن بیت المقدس کے یہودیوں کے قبضے میں جانے کے دو برس بعد اس ممبر پر قیامت ٹوٹ پڑی ایک اسٹریلوی سیاہ ڈائنس میکررون جو کہ یہودی نہیں بلکہ مسیح تھا اس نے اس ممبر کو آگ لگا دی اور فرار ہو گیا آگ سے صلاح الدین ممبر تو جلا ہی لیکن شولوں نے مسجد کے باقی حصوں کے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اسرائیلی فائر برگیٹ پانی کی بوچھاڑ کرتا رہا مگر یہ آگ اڑائی گھنٹے بعد صبح دس بجے کہیں جا کر ٹھنڈی ہوئی تب تک مسجد میں صلاح الدین ممبر کے ساتھ مسجد کی چھت کا بھی کچھ حصہ گر چکا تھا اسرائیلی وزیراعظم گولڈا مائر نے مسجد اکسا کا دورہ کیا اور مسجد کے جلے ہوئے حصے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پی لیا مگر اس پر اس نے میڈیا سے کچھ نہیں کہا اس نے صرف اتنا کہا کہ اس حملے سے عربوں اور یہودیوں کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے لیکن دوستو اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور پہلے سے خراب تعلقات میں مزید خرابی دار آئی تھی بیت المقدس میں موجود فلسطینیوں نے اس حملے کا الزام مقامی یہودیوں پر لگا دیا اور دونوں میں جھڑپیں شروع ہو گئی ادھر اسرائیلی فوج نے صلاح الدین ممبر کو آگ لگانے والے مائٹر روحن کو گرفتار کر لیا مسلم دنیا یہ سمجھنے لگی تھی کہ اب روحن کو سخت سزا ملے گی لیکن اس کی گرفتاری کے بعد وہاں کو چھوڑ ہی کہانی شروع ہو گئی ہوا یہ کہ گرفتاری پر روحن نے پولیس کو عجیب و غریب کہانیاں سنانا شروع کر دیں اس نے کہا کہ اسے تو خدا نے خود حکم دیا تھا کہ اگر وہ مسجد اقصہ کو آگ لگا دے تو اسے بیت المقدس کا بادشاہ بنا دیا جائے گا روحن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت دعود علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ملکہ برطانیہ بھی اس کی رشتدار ہی ہے اس کی مطابق مسجد اقصہ کو جلانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی واپسی میں بھی رکاوٹ تھی دوستو جب دنیا بھار کے مسلمان اس کو سزا ملنے کی امید پر کان لگائے بیٹھے تھی تو اس وقت اسرائیلی عدالت نے کچھ اور ہی فیصلہ دے دیا اسرائیلی عدالت نے کہا کہ روحن کو اس کاروائی کے لیے ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے اور اس کا ذہن ایک خاص نظریہ پر ڈھالا گیا ہے عدالت نے کہا کہ روحن کی زندگی میں آگ ایک اہم چیز رہی ہے اس نے ساری زندگی تکلیف اکیلے پند اور دباؤں میں بسر کی ہے اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ اس پر یقین بھی رکھتا ہے دوستو عدالت نے فیصلہ سنا کر روحن کے ذہنی علاج کا حکم دے دیا جس کے بعد روحن کو ہتھکڑیاں لگا کر ذہنی امراض کے ایک مرکز میں بھیج دیا گیا اور چند برس بعد انیس سو چوہتر میں اسے آسٹریلیا ڈیپورٹ کر دیا گیا جہاں انیس سو پچانوے میں اس کی موت ہوئی روحن تو اسرائیل میں سزا سے بچ کر آسٹریلیا چلا گیا یا فرار کروا دیا گیا تھا لیکن اس سارے واقعے سے مسلمانوں کے جذبات میں جو آگ لگ چکی تھی وہ شولہ جوالہ بن گئی اس کا ایک نتیجہ جی ہوا کہ مسلم دنیا کے لیٹرز جو انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل سے شکست کھا کر معجوز بیٹھے تھے پھر یک جا ہو گئے کچھ ہی دیر کے لیے صحیح لیکن انہوں نے اپنے اختلافات بھلا دیئے وہ اس طرح کے ثانیہ مسجد اکسا کے تقریباً ایک ماہ بعد مراکش کے دارالحکومت رباد میں چوبیس اسلامی ممالک کے نمائندے جمع ہوئے چونسٹھ سالہ شاہ فیصل بھی اس میٹنگ کے لیے خصوصی طور پر رباد آیا اس تاریخی میٹنگ میں اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم OIC کی قیام کا اعلان کیا گیا تو اس تنہ پہلی بار ایک اسلامی بلاک وجود میں آیا اور اس کا ہیڈکوارٹر بنا سعودی عرب کا شہر جدہ اس تنظیم کے قیام نے شاہ فیصل اور سعودی عرب کو مسلم دنیا کی نمائندگی کا موقع فرام کر دیا شاہ فیصل تو اسرائیل کے خلاف پہلے ہی سے کسی ایسے پلیٹ فارم کی تلاش میں تھا سو اب شاہ فیصل نے اس نئے اسلامی بلاک اور تیل کے ہتھیار سے اسرائیل کو نیچہ دکھانے کے لیے پارتولنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کے اس بلاک نے اسرائیل کے خلاف ایک جان کی تیاریاں خاموشی سے شروع کر دیں دوستو 6 اکتوبر 1973 وہ دن ہے جب مسلم ممالک کی ایک یونائٹڈ فورس نے اسرائیل پر دو اطراف یعنی مصر اور شام کی طرف سے حملہ کر دیا مصر اور شام کے علاوہ پاکستان مراکش لیبیا سعودی عرب اور الجزائر سمیت کئی دوسرے مسلم ممالک بھی اس فوجی اتحاد کا حصہ تھے حتیٰ کہ کوئیت جیسا چھوٹا سب ملک بھی اس جنگ میں شریک تھا اس جنگ کے لیے سعودی عرب نے اپنے تین ہزار فوجی جبکہ پاکستان نے سولہ پائلٹ بھیجے تھے کہا جاتا ہے کہ مصر اور شام کے علاوہ باقی مسلمان ممالک کی جو فوج اس جنگ میں شریک تھی اس کی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی لیکن مصر اور شام کے علاوہ جتنی بھی مسلم فوج اس وقت وہاں تھی اس کا کام اسرائیل پر اٹیک کرنا نہیں تھا مصر اور شام کے علاوہ ساری فوج کا صرف ایک کام تھا کہ وہ عرب علاقوں کا اور خاص طور پر مقامات مقدس کا دفاع کریں دوستو یاد رکھیں کہ ان مختلف مسلم ممالک سے جو فوج اسرائیل سے مقابلے کے لیے گئی تھی وہ جنگ سے پہلے نہیں گئی تھی بلکہ رازداری کے لیے اس فوج کا بڑا حصہ جنگ کے دوران ہی عرب علاقوں میں پہنچا تھا اس جنگ کو مصر اور شام لیڈ کر رہے تھے حملے کے لیے 6 اکتوبر کا دن اس لیے چنا گیا تھا کیونکہ اس روز یہودیوں کا سب سے بڑا سالانہ تیوار یوم کپور منایا جا رہا تھا اس روز پورے اسرائیل میں چھٹی تھی اور سڑکوں پر گاڑیاں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں دلچسپ بات جی ہے کہ جب اسرائیل میں یوم کپور کا تیوار منایا جا رہا تھا تو انہی دن مسلمانوں میں رمضان کا مہینہ جاری تھا اس لیے اس جنگ کو یوم کپور بار بھی کہا جاتا ہے رمضان کی جنگ بھی تو دوستو 6 اکتوبر کو دوپیر دو بجے کے بعد مصر اور شام کی افواج نے روسی اتھیاروں کے ساتھ اسرائیل پر سرپرائز اٹیک کر دیا مصر کی سیکنڈ اور تھرڈ آرمی نے نیر سویز گراس کر کے اسرائیل کی اہم دفاعی پوزیشن بار لیف لائن پر حملہ کر دیا جبکہ شامی فوج نے گلائن ہارڈز میں اسرائیلی دفاعی موچے پرپل لائن پر حملہ کر دیا اسرائیل کے خلاف مصر اور شام کو شروع کے 6-7 دن میں زبردست کامجابیاں ملی مصر کی سیکنڈ آرمی نے نیر سویز کے گریٹ بیٹر لیگ کے بائیں طرف شمال کا امپر والا علاقہ قبضے میں لے لیا جبکہ تھرڈ آرمی گریٹ بیٹر لیگ کے نیچے کی طرف سے اس علاقے پر قابض ہو گئی شام نے بگولان ہارڈز کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا یعنی مسلمانوں کا پڑھڑا پھاری ہونے لگا مگر پھر وہی ہوا جس کا شاہ فیصل کو خدشہ تھا یعنی امریکہ درمیان میں کود پڑا امریکہ نے آپریشن نکل گراس کے نام سے اسرائیل کو جدید ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی جب یہ خبر شاہ فیصل کو ملی تو اس نے اپنا دوسرا ویپن آئل امبارگو استعمال کیا اور اس نے عرب اتحادیوں کے ساتھ مکمل پلیننے کے بعد امریکہ کو تیل کی سپلائی باندھ کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ آپریشن نکل گراس شروع ہونے کے چھے روز بعد عرب ملکوں نے امریکہ اور اس کی کچھ اتحادیوں کو تیل کی سپلائی باندھ کر دی دوستو انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں جو آئل امبارگو پوری تیاری سے نہیں لگ سکا تھا اب یوں نافذ ہوا کہ وقتی طور پر ہی سہی لیکن امریکہ کی چیخیں نکل گئیں تیل کی یہ بندش امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت ہی بڑا تچکہ ثابت ہوئی امریکہ میں نہ صرف یہ کہ کاروباری زندگی ٹھپ ہو گیا بلکہ دنیا بھر میں امریکی فوجی آپریشن بھی متاثر ہوئی خاص طور پر امریکہ کے لیے ویتنام میں موجود اپنے فوجیوں تک اصلہ اور خوراک پہنچانا ایک مسئلہ ہو گیا پھر تیل کی قلت کی وجہ سے امریکہ میں فیکٹریوں بھی باندھ ہونے لگی حالات یہاں تک پہنچے کہ امریکہ یورپ اور جاپان میں فیول نہ ہونے کی وجہ سے ویکنڈ پر فیول پیمپس جا گیس سٹیشن باندھ کر دئیے گئے ان سٹیشن کے باہر گاڑیوں کی لمبی لبی کتاریں لگنے لگی جنہیں اپنے باری کے لیے دنوں کے حساب سے انتظار کرنا پڑتا تھا بات اتنی بڑی کہ بہت سے یورپی ممالک میں کار فری دن کا بھی اعلان کر دیا گیا اس دن تمام شہری اپنی گاڑیاں سڑکوں کے کنارے کھڑی کر دیتے تھے اور گھوڑوں پر بیٹھ کر سفر کرتے کچھ منچلوں نے تو تنزیہ طور پر عربی لباس پین کر گاڑیوں کے آگے گھوڑے جوت لیے اور سڑکوں پر نکل آئے گھروں میں تیل نہ ملنے کی وجہ سے لوگ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے تیل کی شدید قلت کی وجہ سے تیل چوری کے اتنے واقعات ہوئے کہ لوگ اپنے گیس سٹیشنز اور گاڑیوں کی حفاظت کے لیے اصلہ لے کر پہرہ دینے لگی دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آئل امبارگو کو مذہبی جذبات کی ترویج کے لیے بھی استعمال کیا یعنی یورپی ممالک میں لوگوں سے کہا جانے لگا کہ وہ اس موقع پر خدا کو یاد کریں کیونکہ بوئی انہیں اب بچا سکتا ہے لیکن دوستو امریکہ بھی اس پر خاموش بیٹھنے والا کہاں تھا اس نے اس تیل پابندی کے جواب میں شاہ فیصل کو سلید نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں امریکی وزیر خارجہ ہنری کے سنجر نے شاہ فیصل سے ملاقات کی اس ملاقات میں اور بعد میں بھی اپنے بیانات میں اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر شاہ فیصل نے تیل کی پابندی کو ختم نہیں کیا تو امریکہ سعودی عرب کے کنوں پر بمباری کرے گا شاہ فیصل بھی جانتا تھا کہ وہ امریکہ سے ٹکر لے کر بہت بڑا رسک لے رہا ہے لیکن اب وہ ہر حد تک جانے کو تیار تھا جب ہنری کے سنجر نے اسے جان کی دھمکی دی تو اس نے جواب میں کہا آپ امریکی وہ لوگ ہیں جو تیل کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی لیکن ہمارا کیا ہے ہم ٹھہرے سہرائی لوگ اب بھی کل تک ہم کھجور اور اونٹنی کے دودھ پر زندگی گزار لیا کرتی تھی ہمیں اب بھی اس زندگی میں لوٹنے پر زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا دوستو شاہ فیصل کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ سعودی عرب اب امریکہ کو مزہ چکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے ادھر تیل کی پابندی کے باوجود امریکہ اپریشن نکل گراس کے ذریعے اسرائیل کو ہتھیار بھی پہنچاتا رہا جس کے باعث اسرائیل کا عربوں کے خلاف پڑھ رہا بھاری ہو گیا پہلے تو اس نے اپنا دفاع کامجابی سے کیا یعنی گولان ہائٹ سے شامی فوج کو نکال دیا اور دمشق کے قریب اپنی فوج پہنچا دی اور مصری فوج کو بھی سہرائے سینہ ہی میں روک لیا پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے دفاع کے بعد عرب فورسز پر جوابی حملے بھی شروع کر دیئے یہودی فورسز نے مصر کی سیکنڈ اور تھرڈ آرمیز جو سہرائے سینہ میں تیانات تھی ان کے درمیان سے نیر سوز پار کر کے تھرڈ آرمی کو پیچھے سے گہر لیا البتہ سہرائے سینہ میں اوپر کی جانب یہ علاقہ مصر کی سیکنڈ آرمی کے قبضے میں تھا اور اسے اسرائیل طاقت سے واپس نہیں لے سکا یعنی آخری وقت تک یہ علاقہ مصریوں کے کنٹرول میں رہا اس طور پر سوویت روس نے جو کہ مصر اور شام کا اتحادی تھا اس نے اسرائیل کے خلاف فوج بھیجنی کی دھمکیاں دینا شروع کر دی روسی دھمکی کے جواب میں امریکہ نے بھی اپنی فوج کو الارٹ کر دیا تاکہ سوویت یونین کی اسرائیل کے خلاف کسی بھی کاروائی کا مقابلہ کیا جا سکے یوں لگتا تھا کہ عرب خطے کی یہ جنگ سوپر پاورز میں لڑائی کی وجہ بن جائے گی تو اب اس صورتحال سے بچنے اور کچھ تیل کی سکلائی بند ہو جانے کی وجہ سے امریکہ اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے متحرک ہو گیا اور یوں امریکہ کی کوششوں سے 25 یا 26 اکتوبر 1973 کو تقریباً 20 روز کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا لیکن اس جنگ کے بعد بھی عرب ممالک نے امریکہ پر تیل کی پابندی کو ختم نہیں کیا اور یہ تیل کی پابندی اگلے برس 1974 تک چلتی رہی یعنی عرب ممالک نے امریکہ پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا دوست امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنے میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کرنے تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جال دی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ